اتحاد ٹاؤن فیز ون میں نیا بلوک لانچ ہونے جا رہا ہے ایل ڈی اے سے اس کا اپروول آ چکا ہوئے 28 سپٹیمبر کو میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور ٹو ایئر کے انسٹارمنٹ پلان پر یہاں پہ آپ کو یہ پلوٹس آفر ہو رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے لینڈ ایکوائر کی ہے اچھے اچھے برینڈز ان کے ساتھ آلریڈی افیلیئٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسلام علیکم ویوئرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوئرز میں آج آپ کے لئے ایکسائٹنگ نیوز لے کر آئے ہوں اتحاد ٹاؤن فیز ون میں نیا بلوک لانچ ہونے جا رہا ہے پریمیر انکلیو بلوک کے نام سے جو کہ لوکیٹڈ ہے مین رائیونڈ روڈ پہ اور اس بلوک کا جو فرنٹ ہے رائیونڈ روڈ پہ وہ سولہ سو فٹک ہے اور جو ٹوٹل ایریا ہے وہ ساڑھے چار سو کنال ہے ایل ڈی اے سے اس کا اپروول آ چکا ہوئے اور ٹوٹی ایڈ سپٹیمبر کو میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے پریمیر انکلیو کی سائٹ کے اوپر جس میں یہ آفیشلی لانچ کرنے جا رہے ہیں پریمیر انکلیو بلوک کو اور اس میں ہمیں جو میلی کٹنگ آفر ہو رہی ہے اس میں ریزیڈنشل پلوٹس میں ہمیں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس آفر ہو رہے ہیں کمیرشل کٹیگری میں 2.66 مرلہ کمیرشل چار مرلہ کمیرشل 5.33 مرلہ کمیرشل اور آٹھ مرلہ کمیرشل جو کہ مین رائیونڈ روڈ کا کمیرشل ہے وہ یہاں پہ ہمیں آفر ہو رہے ہیں اور ٹو ایئر کے انسٹارمنٹ پلان پہ یہاں پہ آپ کو یہ پلوٹس آفر ہو رہے ہیں تھوکر نیاز بیگ سے لے کے اڈا پلوٹس ہے کوئی بھی ایسی سوسائٹی کوئی بھی ایسی پروپٹی آپ کو نہیں ملے گی جو کہ انسٹارمنٹ پلان پہ ہو اتحاد ٹاؤن آپ کو یہ اپورچنیٹی دے رہے ہیں اتحاد ٹاؤن کے اگر ہم کریڈبلیٹی کی بات کریں تو یہ ریناونڈ گروپ ہے ریسورس فل گروپ ہے جو جو یہ کمیٹمنٹس کرتے ہیں اس کو ہنڈر پرشنٹ آنر کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ان کا ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں انہوں نے روائل انکلے بلوک لانچ کیا تھا آج سے سال پہلے ویدن سکس تو سیون منٹ انہوں نے پلوٹس آن گراؤنڈ کر دی فلی ڈیویلپ ہو گئے ہیں کسٹمرز کو ان کے پلوٹ کا پوزیشن ہینڈوور کر دی اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ پریمیر انکلے بلوک لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں لینڈ سب سے پہلے انہوں نے لینڈ ایکوائر کیے پھر لڈی اے سے اپروول لیے اس کے بعد اب یہ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اپروول کے بعد نارملی کیا ہوتا ہے سوسائٹیز لینڈ ایکوائر کرتے ہیں تھوڑی سی اور اس کے بعد اس کو لانچ کر دیتے ہیں ڈیل کو اور پھر کسٹمرز کے پیسو سے ہی لینڈ خریدتے ہیں فردر اور پھر اس کو ڈیویلپ کر کے دیتے ہیں جس میں وہ ڈیلیز میں جاتے ہیں تو اتحار ٹاؤن وہ واحد گروپ ہے جو پہلے لینڈ ایکوائر کرے گا ایل ڈی اے سے اپروول لے گا اس کے بعد اپنی جو ڈیل ہے وہ مارکٹ میں لانچ کرے گا جس کی وجہ سے ان کے پروجیکٹ میں ڈیلی نہیں آتا انویسٹرز بھی بہت اچھا گین لیتے ہیں اور اگر کوئی کسٹمر گھر بنانا چاہ رہا ہے چھے مینے سے سال کے اندر تو جو انہوں نے کمٹ کیا ہوئے کہ اس ڈیٹ کو پوزیشن ملے گا یہ اس سے بیفور ٹائم کسٹمرز کو ان کا پلوٹ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلیز نہیں آتے سوسائٹی بھی بہت اچھے پیس کے ساتھ اس وقت ڈیویلپ ہو رہی ہے اچھے اچھے برینڈز ان کے ساتھ آلریڈی افیلیئٹ ہو چکے ہوئے ہیں جس میں الفتح جو کہ اس وقت جو اس کا گریس سکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے مکڈانلڈز یہاں پہ آلریڈی اپریشنل ہے جلال سنز اس کا بھی گریس سکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے الائیٹ بینک آ گیا ہے ایچ ویل بینک آ گیا ہے پھر آپ کا ماریا بھی آ رہا ہے آر بی سوفٹ سوف ویر آوس یہاں پہ بننے جا رہا ہے سٹی ڈاکٹر ہاسپیٹل یہاں پہ بننے جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ گرانڈ موسک مل رہی ہے خوبصورت یہاں پہ آپ کو پارکس مل رہے ہیں جوگنگ ٹریکس مل رہے ہیں اور لوکیشن اپنے آپ میں میرا خیال ہے کہ لاہور کی بیسٹ لوکیشن ہے لیجٹی میٹ سوسائٹی ہے زبردست آپرچونٹی ہے اور میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں 28 سبتمبر کو جو پریمیر ان کلی بلوک کا لانچ کا ایونٹ ہونے جا رہے ہیں اس کا حصہ بنے اور اس زبردست آپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اتحار ٹاؤنگ فیز ون اتحار ٹاؤنگ فیز ٹو دونوں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی ڈیٹیلز ریکوائیڈ ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرین پہ شور رہا ہوگا ابھی رابطہ کریں اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں